بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 23 مارچ سن 2014 یوم قرارداد قیام پاکستان آج کے اس مبارک دن کے موقع پہ میں اصر الاسلام آپ تمام پاکستانی بھائیوں کو امریکہ سے اپنا سلام پیش کرتا ہوں آج ہی کے دن سن 2011 میں ہم نے جنت پاکستان پارٹی کے نام سے اس تحریک کا آغاز کیا تھا جسے آسمان کی آنکھ نے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی حوث ہے رب کے نظام کا قیام وہ نظام جس میں رزق کی مساوی تقسیم ہوتی ہے every citizen is an equal shareholder of the wealth of پاکستان رب کے نظام کے قیام کے لیے یہ آواز میں نے اٹھائی سو پیکا تھے پیوست گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے سو تیر ترازو تھے دل پر جب ہم نے سخن آغاز کیا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر رسول اسلام صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کن کن ظالم اور جابر قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں درہا اپنی کمائیگی کو تو دیکھا ہوتا میں نے ان سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنا چاند اور اپنا سورج ہمیں دے دیا ہے قرآن کی صورت میں ایک ایسی دولت کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر اپنے آپ کو کوئی کمزور سمجھتا ہے تو یہ اس کی کم نہیں گئی ہے اس دولت کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہم نے اس سفر کا آغاز کیا آج جنت پاکستان پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پہ میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں گمان بھی نہ کرنا کہ ہم نے اس تحریک کو ختم کر دیا ہے یہ افواہیں چند بے وقوف لوگ اڑا رہے ہیں میں آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھڑا ہوں ہے یا حتی مت نہ الفجر گمان بھی نہ کیجئے گا یہ تحریک قائم ہے دائم ہے اور میں آج کے دن سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان ساتھیوں کا جنہوں نے فائنینشل طور پر جنت پاکستان ایڈوکیشنل مشن کے لیے پیسے دیے جناب سنیم اقبال صاحب رشید حضروی صاحب مشتبہ شاہ صاحب پروفیسر ڈاکٹر اشرف اقبال صاحب خالد چودری صاحب چودری غلام رسول صاحب ڈاکٹر عویس رزا صاحب سحیل مشتین صاحب اور اگر کچھ اور نام ہیں اور جو رہ گئے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں بہت سے ساتھیوں نے اپنا ٹائم دیا جنت پاکستان پارٹی کا مشن اس کا لٹرچر تقسیم کیا پوسٹرز لگائے لوگوں کو جا کے آگاہ کیا بلکہ باقاعدہ سے یہ جانتے ہوئے کہ ہماری کوئی سیاسی وقت نہیں ہے ہماری کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے انیس افراد نے گزشتہ الیکشن میں بھی حصہ لیا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ سبیل اللہ کے قیام کے لیے محض اٹھ جانا ہے یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی بات ہے جو اس راستے پہ اٹھتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہیں ناکام کہا جائے ابتدا تو کی انہوں نے تو سلام کے لائق ہیں وہ تمام افراد جو کھڑے ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک آگے بڑھے گی میں اپنی بسات کے مطابق جو کچھ میرے بس میں ہے جو کچھ میرے بس میں ہے میں کروں گا آپ اپنے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رکھئے آج کے دن میں اکنالیج کرنا چاہتا ہوں جناب عیاض خان یوسف زی صاحب کو جناب موین اختر صاحب کو جنہوں نے انتہائی محنت انتہائی کاوش کے ساتھ اور انتہائی دیانتداری کے ساتھ جنت پاکستان پارٹی کا نیٹ ورک قائم کیا جنت پاکستان پارٹی ایک پودا تھا جسے ایک نرسری میں لگایا گیا سوشل میڈیا اس نے وہ نرسری فراہم کی آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک بوٹا بن گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی منزل کی جانب ایک نئے انداز کے ساتھ اب چلے گا گمان بھی نہ کیجئے گا کہ میں آپ کا کبھی ساتھ چھوڑوں گا یہ نظام رب کا نظام اسے قائم ہونا ہے یہ منتظر تھا کہ ایک جماعت اٹھے اس نظام کے قیام کے لئے میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا پاکستان زندباد تیری آرزو ہے جو انکلاب میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل تیری آرزو جو ہے انکلاب میرے اساتھ چل искرین یہ قرآن تیرا نظام ہے میرے ساتھ جل میرے ساتھ چل یہ قرآن تیرا نظام ہے میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل تیری آرزو جو ہے انکلاب میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل موسیقی تجھ کو کبھی امان یہاں سب اندھیر ہی لائیں گے نہ ملے گی تجھ کو کبھی امان یہاں سب اندھیر ہی لائیں گے کنھ کھو نہ جائے یہ ملک بھی میرے ساتھ چل یہ قرآن تیرا نظام ہے میرے ساتھ چل تیری آرزو جو ہے انکلاب میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل موسیقی جو غریب کرتا ہے خود کش اسے کچھ دھما کے کا غم نہیں جو غریب کرتا ہے خود کش اسے کچھ دھما کے کا غم نہیں موسیقی وہ جو سب کو حفظ و آمان میں دے وہ نظام لا وہ نظام لا تیری آرزو جو ہے انکلاب میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل اللہ 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 تیرے دل میں ہے کوئی ڈر اگر تیرے دل میں ہے کوئی ڈر اگر اس دل سے اپنے نکال دیں تیرے دل میں ہے کوئی ڈر اگر اس دل کو دل سے نکال دیں یہ جو موت آنی ہے ایک دن وہ گھڑی نہ آگے نہ پیچھے ہے وہی لوگ جن پہ انام ہے ان لوگوں میں تو جا کے مل وہی لوگ جن پہ انام ہے ان لوگوں میں تو جا کے مل تو جا کے مل تیری آرزو جو ہے انکلاب میرے ساتھ جل میرے ساتھ جل موسیقی موسیقی موسیقی